سولن میں نشے کا کالا کالوبار لوگ ڈاؤن سے پہلے کیول نیجی وہانوں سے چلتا تھا لیکن اب نیجی وہان چلنا باند ہو چکے ہیں تو اس لیے اب اس دھندے سے جڑے کاروباریوں نے اس کا توڑ نکالنا شروع کر دیا ہے جو بھی ٹرک یا جیپ ایشنشل گوڈز لانے کے لیے دوسرے راجیوں میں جاتے ہیں انہیں ان کاروباریوں نے نشے تذکری کا مادہم بنا لیا ہے اب ان وہانوں کے مادہم سے راشن کے ساتھ نشہ بھی نشےڑیوں تک سپلائی کیا جا رہا ہے سوتروں کی مانے تو کرفیو کے چلتے چٹے کی قیمتوں میں تین گناوری دی ہوئی ہے جس کا ایک بڑا حصہ چالکوں کو دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہان چالک بھی لاب کمانے کے لیے ان کاروباریوں کا مادہم بننے کو تیار ہیں آدھریک پولیس عدیق چک ڈاکٹر شیوکمار شرما نے بتایا کہ رات کو ایسا یو کی ٹیم نے ایک ٹرک کو روک کر اس میں سوار دو ویکتیوں سے گمبیرتا سے پوچھتاج کی گئی تو وہ کوئی سنتوشت جباب نہیں دے پائے جب ٹرک کا نیرکشن کیا گیا تو ٹرک سے چٹے کی کھے برا مت ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ ٹرک چنڈگڑ کی اور سے آ رہا تھا اور چاول سے لڑا ہوا تھا دونوں ویکتیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اکامی کاروائی کی جا رہی ہے پچھلی لات کو لگوک بارہ بجے دوہری دیوار کے پاس جو ہمارا ناکہ لگا ہے وہاں پہ ایسا یو کی ٹیم موجود تھی اور وہاں پہ ایک ٹرک جو کی چنڈگڑ کی طرف سے آ رہا تھا اس کو روکا گیا اس ٹرک میں دو ویکتی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوچھنے پہ اپنا نام ویجائی کمار جو کی نیپال کا رہنے والا ہے اور ٹرنٹی سیون ایئرز اول ہے گاڑی کا چالک ہے اور دوسرا بیٹھتی جس نے اپنا نام ویپین چوہان جو کی اتراخند کا رہنے والا ہے تیہی سال کا ہے اور یہ اسی ٹرک میں پریچالک ہے ان کا نام پتہ پوچھنے پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ٹرک میں کیا سامان لارہے ہیں تو پایا گیا کہ یہ ٹرک میں چاول چنڈگڑ سے لوڈ کر کے لارہے ہیں جو کہ یہ ایک essential commodity ہے اور ان کے بیانوں میں بھنتا آنے پہ جب اس ٹرک کی ڈرائیور کا جو چیمبر ہے اس کی تلاسی لی گئی تو کمبل کے نیچے سے ایک پولیتن کے لفافے میں 3.40 گرام ہیروین برامت ہوئی اس میں پولیس نے نڈی پی ایس ایکٹ کے تیت کیس درج کر رہی ہے جو ہیروین ہے اس کو کبجہ میں لے لیا گیا ہے اور ان دونوں بیقتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے فردر انویسٹیگیشن کیس میں چل رہی ہے